بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جس طرح فیصل وارڈا صاحب کی جگہ بائی الیکشن کی جو کمپین ہے وہ بھی دھڑلے سے چل رہی ہے کون سا کینڈیڈیٹ یہاں پہ ون کرے گا پاکستان پی ایس پی کے چیئرمین پاک سرزمین کے مصطفیٰ کمال صاحب ہارٹ فیروٹ کہے جا رہے ہیں کراچی کی عوام ان کو دوبارہ لے کر آئے گی یا پاکستان فیپس پارٹی کے مندوخیل صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے امجد افریدی صاحب کون یہ جو میدان ہے وہ بین کرے گا گوھر کھٹک صاحب امجد افریدی صاحب کو ٹکٹ ملا پاکستان تحریک انصاف کی تنظیمی دھانچوں سے آوازیں آئیں کہ یہ ٹکٹ غلط دیا گیا اس پہ بھی مجھے آپ کا ٹیک چاہیے دوسرا یہ کہ کتنے پرمید ہیں آپ اس حل کے سے ساجد بھائی ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جمہوری پارٹی ہے یہاں پر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے اچھا آپ مون لیگ پیپس پارٹی یا دوسری جماعت علماء اسلام یا پی ایس پی دیکھیں وہاں پر جس کو ٹکٹ مل جاتا ہے جس کو سربراہ نے ٹکٹ دے دیا دوسرے لوگوں کی مجال نہیں ہوتی کہ سبان کون ہے کچھ بھائی دل میں بڑے دکھی ہوتے ہیں لیکن کچھ بھول نہیں رہے کچھ بھول نہیں سکتے ہیں پی ٹی چمہوری پارٹی ہے ہمارے ہاں بھوٹ بنتا ہے اور بھوٹ تمام جو کینیڈیٹے ہیں ان کو بلائے جاتا ہے ان کے انٹریو ہوتے ہیں اس کے پارڈ ٹکٹ دیا جاتا ہے میں آپ کو ایک مزید کی بات بتاؤں یہی سیٹ فیصل وارڈا صاحب کے سینیٹر بننے کے بات خانی ہوئی تھی پیپلز پارٹی نون لیک اور دوسری جو جماعتیں ان کے پاس پی ایس پی وغیرہ ان کے پاس صرف ایک ہی ایک کینیڈیٹ تھا جو میدان میں اترا میں یہ آج چیلنج کرتا ہوں ہمارے پاس بیس کینیڈیٹ تھے بیس کینیڈیٹ تھے جس میں بہت بڑے بڑے کینیڈیٹ تھے اور نامی کرامی لوگ تھے ان میں سے ہم نے ایک ورکر کو ٹکٹ دیا ہمجد اپریزی صاحب ایک ورکر ہے وہاں لوکل ورکر ہے اور میڈل کلاس طبقے سے اس کا تعلق ہے اس کو ٹکٹ دیا گیا اور وہ ورکر کے ساتھ ہم کڑے ہیں اور بہتری پوزیشن میں ہیں جہاں تک آپ نے پی ایس پی کے مصطفہ کمال صاحب کی بات کی تو ان کے لیے وہاں لوگ اچھا نہیں سوچ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بلدیا کا جو سانحہ ہوا تھا جس میں تین سو لوگ جلائے گئے تھے بچ وقت مصطفہ کمال صاحب ایم کی ایم کا حصہ تھے مبتہ اسماعیل صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے مبتہ اسماعیل صاحب کے لیے جب بھی کمپین میں نکلتے ہیں تیسرا چودہ دنیں کسی سے لڑ کے آ جاتے ہیں وہاں پر لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا لیڈر چھوڑ ہے مبتہ اسماعیل صاحب جواب میں کہتا ہے کہ آپ کا باپ چھوڑ ہے کینیڈیٹ کی یہ حالات ہیں تو بازاروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی کا کینیڈیٹ جہاں بھی جاتا ہے اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے ابھی تک کوئی ہمارے خلاف کڑا نہیں ہوا اور پہلی مرتبہ وفاقی بجٹ سے بلدیا میں کام ہوئے نہ تو آج تک پیپس پارٹی نے کام کیے نہ نھون لکھ نے کام کیے نھون لکھ کے وہاں پر چیئرمن وغیرہ تھے اور وفاق میں حکومت رہی ہے اور پیپس پارٹی کے سندھ میں حکومت رہی ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب جب آپ کے نازمت کراچی کے تو کبھی بھی بلدیا میں کام نہیں ہوا پہلی مرتبہ بلدیا میں جو کام ہوئے وہ وفاقی فنڈ سے ہوئے جس پر روڈ سے بریجوار کام ہوئے آپ کے مدد مقابل آپ کس کو سمجھتے ہیں پی ایس پی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال صاحب کو مندوخل صاحب کو مفتا اسماعیل کو آپ سمجھ رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ان تینوں کو پی ٹی ایم بن کے ایک آدمی کڑا کرتے تھے تو ہمارے مقابلے میں آ سکتے تھے اور یہ تینوں ہمارے مقابلے میں نہیں ہوں گے مطبع آپ اتنے بلے گئے کہ یہ پی ٹی ایسی لے کر جا رہی ہے آپ سوچ بھی رہوں گے کہ پی ٹی ایم ختم ہو گیا اگر پی ٹی ایم ہوتا ایک کینیڈیٹ ہوتا تو شاید ان کا مقابلہ ہمارے ساتھ اچھا ہو جاتا آپ دیکھیں ایک دوسرے کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ایک دوسرے کے خلاف پتراؤ کرنا شروع ہو گئے اور اس کا بینیفٹ ہمیں ملے کام تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ مفاد پرستی کی سیاست چلیں آگے بڑھتے ہیں آپ نے کہا کہ پاکستان فیفرس پارٹی کی جو گورننس ہے آپ نے ریزائن کی بات کی کوئی ریزائن نہیں ہو رہا ہے پی ٹی ای کے وہاں تمام لوگ ایک پیچ پہ ہیں اور تمام امنیس ایم پی ایس مل کے کمپین کر رہے ہیں ورکر کے لیے تمام امنیس ایم پی ایس وہاں جا کے کمپین کر رہے ہیں اور پہترین ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ چلیں آگے بڑھتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اچھی طرح سے آپ ان کے تمام جلسوں کو دھرنوں کو فیس کر رہے تھے ایک تاثر ہے سوسائیٹی میں کیا پاکستان پیپس پارٹی سے کوئی سوفٹ کارنر کوئی بیک گراؤنڈ کوئی روابط ہیں پی ٹی آئی کے یا فیوچر میں آپ کی کولیشن پارٹنر بننے جا رہی ہے ٹھیک ہے جی ہمارے کسی سے ذاتی جنگ تو ہے نہیں ہم پیپس پارٹی ہو گئی نون لیگ ہو گئی یا جے یو آئی ہو گئی ہم ان سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں جو جیسے آئے مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں پی ڈی ایم میں درار کا جو پی ڈی ایم کے رہنما اور پی ڈی ایم کی جماعتیں پی پس پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے کہ آپ نے پہلے کنارہ کشی کی ٹیک ہے جی ساجد بھائی میں نے آپ کے یہاں پروگرام میں کہا تھا کہ پی پس پارٹی کبھی بھی اسطیبے نہیں دے ایسا یہ مجھے یاد ہے میں نے آپ کہا تھا کبھی بھی اسطیبے نہیں دے کہ پی پس پارٹی کے پاس کونے کے لیے سندھ حکومت ہے نون لیگ کے پاس کونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا وہ تو کہہ رہے بس چلتی ادھر ادھر ہو جائے جہان چھوٹے اور پاکستان کا مسئلہ کچھ بھی ہو ہمیں اپنی اینا رو چاہیے مولانا فصل الرحمن کے پاس بھی کچھ نہیں تھے این پی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے پی پس پارٹی نے بہترین فصلہ کیا ہے کبھی ریزائن نہیں کرتے ریزائن کرنے سے مطلب اس فصلے کو آپ خوشائن کہہ رہے ہیں پی پس پارٹی کے لیے سندھ میں ان کی حکومت چلی جاتی میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں سندھ میں یہ دوبارہ نہیں آئیں گے جس دن بھی سندھ کے عوام میں انشاءاللہ توڑا بہت شعور آ گیا ہے اور آ رہا ہے اور ہم کوشش کریں کہ ان کو اور شعور دے کہ بھئی آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں دی جاری آپ کو ہسپیٹل نہیں دیا جاری ہے آپ کو سرگے نہیں دی جاری ہے پینے کا پانی نہیں دیا جاری ہے آپ ان کو کیوں وڑ دے رہے ہیں اچھا ایک بات بتاتا ہوں سندھ میں بھی ایسا ہی ہے جیسے پہلے امکیوم کرتی تھی کراچی میں وہاں سبردستی وٹے رہے ہیں ان سے وڑ لیے جاتے ہیں ابھی بھی ملین میں ایسا ہوا کہ جو زمنی انتخابات ہیں اس میں جو عام انتخابات ہیں اس سے بھی زیادہ وڑ پڑ گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اثر اور سوک ان کے لوگ وہاں داندلی کرتے ہیں اور وہاں پوزیشن کو نہیں ٹک نہیں دیا جاتا ہے تو انشاءاللہ جب لوگوں میں شعور آئے گا تو جیسے الطابوسین صاحب جیسے لوگوں کو بھکا دیا گیا ہے بپس پارٹی کچھ بھی نہیں توڑی شہور چاہیے لوگوں کو اور انشاءاللہ آ رہا ہے چلیں اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاہ دعا آباد رہے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ